بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو پتا ہے پہلے تو سمپلی لوگ کھانا بناتے تھے نارمل مرگی کا سالن ہوتا تھا اتنے زیادہ تو کوئی اس طرح کی ہے کہ کھانے بنتے نہیں تھے لیکن ہمیں یاد ہے کہ بہت ہم چھوٹے تھے اور یہ اس زمانے میں کہاں سے سیکھی تھی امی نے ٹی وی پر پروگرام لگتا تھا مارننگ میں جب ایک ہی پی ٹی وی کا ٹائم تھا تو یہ کوکب خواجہ کی ریسپی تھی اور تب سے امی نے یہ بناتی تھی اور ہمیں بہت پسند تھی تو یہاں چکن لیا پھر اس میں لال میچ حلدی ڈالی ہے تھوڑی سی اجوائن تھوڑا سا سابت زیرہ گرم مسالہ پاوڈر اور یہ پھر امی نے ڈالا اس میں سرکا دو چمچ اور اس کو نا بس اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے رکھ دیا اس طرح سے مسالہ لگا کے باقی اس میں اور اتنا کچھ بھی نہیں کرنا اس کو یہی مسالہ اس کا اور اس کو اچھے سے لگا کر اور اس کو ہاتھ سے اس لئے مکس کر رہی ہے کہ چمچ کے ساتھ اس طرح سے پروپر مکس نہیں ہو رہا ہوتا جیسے آپ ہاتھوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ 1.5 کےجی چکن ہے اور نمک جو ہے وہ اتنا تھوڑا کم ہی جائے گا کیونکہ اس کے پر کوٹنگ ہوگی اس میں بھی نمک جائے گا تو اس لئے 1.5 ٹی سپون کے جتنا نمک ڈالا تھا 1.5 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون اس میں گیا ہے لال میچ کا پاوڈر اور بس 1.5 ٹی سپون وہ اجوائن اور سفید زیرہ پھر یہاں پر لیا ہے بیسن بیسن یہ جو ڈھونگے والی چمچ ہیں یہ چار چمچ لیے ہیں امی نے بھر کر اور بس اس کے اندر اب جو مسالے جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں نمک 1 ٹی سپون سے کم ہی ڈالیں 1.5 ٹی سپون کر لیں کیونکہ پہلے چکن میں بھی نمک ڈالا ہے تو پھر زیادہ ہو جائے گا بس اپنے حساب سے دیکھ کے اور اب اس کے اندر تھوڑی سی اجوائن دو سے تین چھٹکی یہ ہے سفید زیرہ یہ بھی 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ 1.5 ٹی سپون حلدی پاوڈر اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے بس ایسے ہی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی کیسے کتنی ہوگی یہ امی نے ڈالا ہے پانی اس کو مکس کریں پیسٹ بنا رہی آج بڑے مزے کا ناشتہ بننے والا بھی ریسے سارے سوئے ہیں میں اور امی اٹھے میں اور ابھی ہم یہ بنا رہی تھی امی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لوں اس ریسپی کو بہت بچپن سے ہم یہ والی ریسپی کھاتے آرہے ہیں کوئی خاص خاص اکیئنس پہ بنتی ہے کوئی مہمان آگیا دعوت ہوئی تو اب امی بناتی ہوں ایسے نہیں بناتی ہوں تو آج ابھی یہ بن رہی ہے تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاؤں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں جتنی دیر امی بیسن کو گھول رہی ہیں میں آپ کو باہر دھوپ دکھاتی ہوں آہا سورج آج نکلا بڑا مزے کی دھوپ ہے آج اور دھوپ میں کھڑے ہونے کا مزہ بھی بڑا آرہا ہے اس وقت یہ صبح کا ٹائم ہے نو ساڑے نو کا ٹائم ہے اور میں تھوڑی دیر آکے دھوپ میں کھڑی ہوئی تھی بڑا مزہ آرہا تھا دھوپ اس ٹائم کی جو دھوپ ہے سکن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے صبح کی جو نئی نئی جو تازہ تازہ والی دھوپ ہوتی ہے بہت تیز دھوپ میں تو بیٹھنا اتنا یوسفل نہیں ہوتا لیکن یہ والی دھوپ بہت اچھی ہوتی ہے تو میں جو ہے نا آکے تو میں دھوپ میں کھڑی ہوئی تھی یہ سکن کے لئے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے آپ اس دھوپ میں تھوڑا سا رہے نا اس کے بعد آپ اپنا فیز دیکھیں تو اتنا مزے کا لگ رہا ہوتا ہے اتنا اچھا تو بس میں بھی جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑی ہوئی ہوں کچن کی طرف واپس چلتے ہیں یہ ابھی امی نے کٹا ہے پیاز ایک لارج سائز کا اس طرح سے گول گول کر کے امی ایک ہی کٹا ہے نا اور یہ دو لارج سائز کے آلو تھے جو کس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹے ہیں پانی میں اس لئے ڈالے آلو کالے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے نا ٹماتر ابھی امی کٹ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح سے گول گول کر کے کٹنے ہیں اور بیسن یہ بن کے رکھا ہوا ہے اور یہ چار ٹماتر ہیں اس کو بھی اسی طرح سے کٹ یہ ڈالی ہیں امی نے وان ٹی سپون کالی میرس سابت اور یہ جو ہے نا اس میں لسن اور ادرک ہے لسن کے تھے پانچ سے چھ جوے اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا ان کو پیس رہی ہیں یہ چولے پہ رکھ دیئے کڑائی اور کڑائی میں آئل رکھا ہے گرم ہونے کے لئے یہ ایک لیٹر کا پیکٹ تھا مطلب تو اتنا آئل ڈیپ فرائنگ کرنا ہے تو وہ آئل ڈال ہے اچھا آپ کوئی سب ہی برتن لے لیں کھلا سا برتن جس میں اب اس طرح سے لیئرنگ کرنی ہے تو امی نے ککر اس لیے لیے کہ ایک تو تھوڑا سا اس کا پینداج ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے تو لگے گا نہیں ساتھ دوسرا ہاں بس یہی وجہ تھی ورنہ بڑے پتیلے سے زیادہ بڑے ہیں وہ پھر بہت بڑے ہو جاتے تو یہ آلو اس طرح سے جو کٹے وئے آلو ہیں ان کی لیئر نیچے ڈال رہی ہیں ککر میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اس کے اندر اسی طرح سے جو آلو کاٹے تھے نا بس ان کی لیئر ڈالنی ہے آلو کے اوپر اب یہ پیاز اسی طرح سے پیاز کی لیئر جائے گی اور پیاز جو ہے نا لچے میں کٹا ہوئے لیکن ان کو لچوں کو الگ نہیں کرنا بس ایسے ہی آپ نے ڈالتے جانا ہے یہ جو خود بخود ٹوٹ گئے وہ تو ٹوٹ گئے لیکن باقی ایسے ہی رکھتے جائیں یہ آگیا سارا پیاز اس کے اوپر اب اس کے اوپر جو ہے نا ٹیماتر ٹیماتر کی لیئر جائے گی دنیا خاموشی ابھی ہے کہ سارے سوئے میں ورنہ جو نیچے شور ہو رہا ہے اور ہم بچے کھیل رہے ہیں جو صبح جلدی چھوٹے بچے اٹھ جاتے ہیں ان کا اتنا شور آ رہا تھا میں سوچتی تھی میں اس میں بولوں گی کیسے لیکن جب شکر ہے میں بولنے لگتی ہوں بچے چپ ہو جاتے ہیں یہ چار ٹیماتر تھے نا تو اسی طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹے میں اور بس ان کے لئے ڈال دینیوں پر یہ جو ہماری چکن کاشکر بن رہی ہے نا اس کی بیس ہو گئی ہے تیار اچھے یہ ریسپی بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اس میں اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے اور مزے کی بھی لگتی ہے یہ اب جو وہ لسن ادرک اور کالی مرچیں پیسی تھی نا تینوں چیزیں اکٹھی یہ اب اس کے اوپر وہ اب نہیں ڈال رہی ہے پورا اس طرح سے پھیلا کے تھوڑا سا نمک یہ جو ٹیماتر پیاز اور آلو ہے نا ان کے حساب سے تقریباً ہاف ٹی سپون کے جتنا نمک اس کے اوپر ڈال رہی ہے ہاف ٹی سپونی لال میچ اس کے پر جائے گی یہ ہلدی ہاں یہ ہلدی ہاف ٹی سپون سے میں نے امی کو کہا خود بولے نا خود بول کے بتا کیوں نہیں میں ہی بولی چاہ رہی ہوں نہیں میرا تو کام ہے اس وقت کام آپ کر رہی ہے بنا تو آپ نے یہ ریسپی آپ کی ہے تو آپ بھولیں بہب ہم بھولین بہب ہم بہت جائے گھرم یا ٹھنڈہ ڈال کو اپ ہی مرضی ہے ہاں دونگے کی چمچ ہے یہ چار چمچے ہیں اس کا کام ختم ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں جب تک چکن فرائے ہوگا تو پھر آگے بتاتے ہیں اب یہ چکن کی بوٹی کو لیا اس بیسن کے اندر اچھے طریقے سے ڈپ کیا اور یہ پھر اب جائے گا گرم گرم آئل کے اندر جب جلنے لگے گا خود ہی سب بچا لیتے ہیں بچانا پرس ہے کہ آپ کو بچانے آج سے بھی بچانے آج سے بھی بچانے ہیں بڑی کڑائی ہو تو اس میں تو ایک بار میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ہماری کڑائی چھوٹی ہے تو اس میں چار پیس ہی آئیں گے چار یا پانچ آئیں گے تو پھر ہم دو بار میں اس کو فرائے کریں گے اور آنچ کتنی ہونی چاہیے درمیانی آنچ درمیانی آنچ پر فرائے کرنا ہے کیونکہ چکن بھی اندر سے پک جائے چکن کچھ رہ جائے گے تو چکن کو پکانا ہے اس لیے درمیانی آنچ میڈیم فلیم پر آپ نے یہ کرنا ہے یہ میں ہوں یہ امی ہے میں نے ساکس بھی نہیں پہنے وے امی نے پہنے وے اس کی سائٹ چینج کی ہم نے تقریباً سات آٹھ منٹ کے بعد یہ اب فرائے سے نکال کے سیدھا یہ جو لیئر بچھائی رہی ہے اس کے پر بوڑیوں کو رکھتے جانا ہے تو اب دوسری بھی فرائے ہوتی ہیں تو وہ سیدھا سیدھا یہ جو لیئر بچھائی رہی ہے اس کے پر بوڑیوں کو رکھتے جانا ہے اس کو دھاب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہ آپ نے یہ بتایا کہتے ہیں؟ ہاں آپ نے یہ بتایا کہتے ہیں اور پھر بتایا کہ ریسپی کیسے لگی اور ریسپی ضرور کیجئے گا بہت مزدی ریسپی ہے ابھی اس کے ساتھ ہمارے بنیں گے پراتھے اور یہاں پر ساتھ ساتھ جو تھے نا اب بن رہے ہیں پراتھے امی نے پراتھے بھی بنانا سٹارٹ کر دیئے تھے کیونکہ اب وہ سارا اس پر جو چکن فرائے ہوا وہ رکھ کے پر سکتے ہیں یہ جو تھے نا چنگیر چکیر وہ خراب ہو گئی تھی ان کو کلر یہ میری امی کے پاس تھی امی نے دو دیا اور یہ بہت پرانی میری امی کے ہاتھوں کی ہی بنی ہوئی ہیں یہ جب کتنے سال پہلے کی ہیں؟ چاریس سال بنے ہو گئے ہیں تو یہ جیسے مطلب ہوتی ہیں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں بہت ساری نا یہاں پر تو ابھی پھر اس میں سے ہاں دو امی نے ابھی مجھے دیئیں کیونکہ ہم یہی یوز کرتے ہیں میں نے کہا تھا مجھے بنوا کے دیں کہیں سے یہاں سے تو پھر امی نے کہا میرے پاس ہم وہ لے لو ابھی کوئی بنانے والا آج کل مل نہیں رہا تو اس لیے اور یہ چکینیں میں نے آپ کو دکھائیں تو بس ہم پلاسٹک کی جو اس میں ہم نہیں رکھتے یا پلیٹ میں رکھ بھی لو لیکن یہ والی جو ہوتی ہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو بس پھر میں نے امی سے یہ لے لی تھی اور یہاں پر بس پراتھے بن گئے اور اب جو ہے نا اس کو ہم نے بیس سے پچیس منٹ دم پر رکھا تھا ہلکی آنچ پر اور اس کے بعد جو ہے اب ہم نے کھول دیا اس کو کوکر کو کھول دیا مطلب اس کو آپ اوپر ویٹ بے شک نہ رکھیں کوکر کا یا آپ نارمل پتیلے میں بھی ڈھکے رکھ دیں ایسے ڈھام کے کسی ڈھکن کے ساتھ اس میں کوکر کو سیٹی لگانا ضروری نہیں ہے بند کرنا ضروری نہیں ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور بس بیس پچیس منٹ اس کو دم پر رکھا اور یہ اب اتنے اچھے سے کوک ہو گئے یعنی کہ جو ٹیمارٹر تھے نا جو ٹیمارٹر پیاز آلو ان کا پانی ڈرائے ہونا ہے اور انہوں نے پک جانا ہے بس اتنا اور اب لاسٹ میں یہ ہرہ دھنیا سپرنکل کر دیا اور یہ بہت مزے کا پراتھوں کے ساتھ لگتا ہے اور ویسے بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو اب یہ کافی ٹائم کے بعد بنا تھا بہت عرصے کے بعد میں اب آج کھا رہی تھی کیونکہ میرے سامنے تو اب بہت ٹائم ہو گیا تھا اس کو بنے ہوئے تو آج پھر امی کو کہا تھا کہ یہ بنانا ہے آپ نے اور بس یہاں پر اب جو ہے نا ہم کھا رہے ہیں کھانا سب بیٹھ گئے ہیں بائری ہم دھوپ میں آج کریں گے اور کیونکہ موسم جو ہے نا آج اچھا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ دھوپ میں ہی بیٹھتے ہیں دھوپ کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے کل تو بادل تھے تو آج اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ہم پھر یہاں پر بیٹھ کے کھاتے ہیں تو بس یہاں پر اب کھا رہے ہیں کھانا آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ